اسلام علیکم میں ہوں علی ڈا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب کیننل ہیدر ویلوگز آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں مرگیوں کی خوراک کے بارے میں تاکہ انہیں بیماری بغیرہ نہ لگے آج کل آرہا ہے بیماریوں کا سیزن مرگیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دو چوزے بھی مر گئے ہیں تو اسی وجہ سے اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا وہ انگلیس میڈیشنز بغیرہ کا بتاتے ہیں یہ دیں یہ دیں فلان دیں فلان دیں اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا ان کی یہ ویکسین کرا لیں میں نے ویکسین بھی کرائی ہے اس کے باوجود بھی ہماری مرگیاں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی چوزے جو ہے وہ مر گئے ہیں دو وہ آپ کو میں نے دکھائی بھی تھے یہ کسیل چوزہ جو تھا بچہ وہ بھی مر گیا ہے تو اس کی وجہ سے آج ہم نے ایک دیسی خوراک بنائی ہے ہمارے مرگوں کی وجہ سے تاکہ اس سے انہیں کوئی بیماری بغیرہ نہ لگے ہو وہ خوراک ہمیں آپ کو بتاتے ہیں آپ دیکھ لیں سننے اور خوراک بتانے سے پہلے آپ ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے جو زیادہ سے زیادہ دوست ہیں ویورز ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھیں انہیں پتہ لگے کہ مرگیوں کی خوراک ہے کیا دیسی میڈیشن کیا ہے اس کو کس طرح سے بنائیں کس طرح سے کلائیں تاکہ ان کو بیماری نہ لگے اور آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں جتنے لوگ دیکھتے ہیں وہ شیئر بھی کریں تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ جو فائدہ میں حاصل کر رہا ہوں وہ آپ بھی کریں وہ آپ کو چیز دکھاتے ہیں میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے کٹ کے یہ ہے پیاز یہ پیاز ہے اور اس کے اندر آپ کو یلو یلو نظر آ رہے گا یہ ہے لہسن لہسن اور پیاز جو ہے نا ان کی بیماری جو ہے نا ان کو لگ رہے نہیں دیتے رانی کھیت آج کل ان میں آ رہا ہے رانی کھیت بھی ان کو نہیں ہوگا بیماری رانی کھیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ آئے بیماری ان کو لگے اور اسی وقت یہ ایک دو گھنٹوں کے اندر یہ ختم ہو جاتے مر جاتے ہیں پھر ان کو کوئی میڈیسن بھی کام نہیں آتی اس طرح میں اپنا بڑا مرگا بھی لے کی کیا تھا آپ کو دکھایا تھا اس کی ویڈیو بھی دکھائی تھی آسپٹل میں وہ ڈاکٹر کو چیک کراتے کراتے وہ اسی وقت ہی مر گیا تھا تو اس کو بھی رانی کھیت ہو گیا تھا ڈاکٹر نے میڈیسن دی میڈیسن سے پہلے ہی وہ دینے سے پہلے اس دکٹر لکھ رہا تھا اور وہ ہمارا مر گیا تھا تو اس وجہ سے بہت سارے ریسرچ کے باوجود ہم نے جو ہے وہ دیکھ اس نتیجے پ خوراک بنائیں وہ آپ کو اس کو کھلا کے دکھاتے ہیں یہ کھاتے بھی بڑے شوق سے وہ آپ چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں یہ کھاتا دیکھیں اس کو یہ ہم نے چھوٹے چوزوں کے لیے بھی بنایا ہے تاکہ وہ بکھائیں اور یہ جو ہمارا سیل ہے یہ بکھائیں اس کو ہم اور بھی کچھ دیسی خوراک دے رہے ہیں ابھی آپ یہ دیکھیں حدر چکر جو بابا ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ماشاءاللہ اتنا قد ہے یہ جاوہ مر گا ہے اس کا اتنا قد ہے اس کی اتنی گردن چیک کریں ابھی اس کا جو یہ کیل ہوتے ہیں یہ کیل نہیں نکلے یہ دیکھیں اس کا کیل جو ہے نا ادھر آوے اس کا یہ دیکھیں یہ کیل ابھی تھا کر نکلا بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ چھوٹا پٹھا ہے ابھی تو اس نے بڑا ہونا ابھی اس کی ہم فل تیاری کروا رہے ہیں دوسرا ان کی گروت کے لئے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم ان کی گروت کے لئے کیا کھلا رہے ہیں وہ آپ کو کل بتائیں گی گروت کا آج جو ہے نہ ان کا بتا رہے ہیں اس کو کھلا کے بھی دکھایا ہے آپ ان کو ایک ہفتے میں ایک دفعہ یہ دو چیزیں لازمی دیں تاکہ جو ہے ان کو جو ہے رانی کھیت وغیرہ کی بیماری اور بھی دوسری جو جیرہ سیم وغیرہ لگ جاتے ہیں وہ جیرہ سیم ان کو نہ لگیں یہ اپنے چھوٹے چوزے جو اگر آپ کے گھر ہیں وہ ان کو بھی چوزوں کو بھی کھلائیں اپنے مرگیوں کو بھی کھلائیں اور یہ جو اصیل مرگے ہیں اس طرح جن کا آپ کو سوک ہے کیار یہ پلیں بڑے موٹے ہوں اور ہمارے پاس ان کی نسل بڑے تو ان کو یہ لازمی کھلائیں تاکہ ان کو بیماری نہ لگے آج کل بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہے جس کی وجہ سے میں نے کہا گیا میں خود بھی سے فائدہ اٹھاؤں لوگوں کو بھی سے فائدہ دوں تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ اس طرح یہ بنائیں پیاز لہسن وغیرہ یہ آپ کے سامنے پڑھا ہے اس کو آپ دیکھ لیں کس طرح کٹے ہوئے ہیں اور آپ ان کے سامنے رکھیں گے یہ ایسے بھاگ کے پڑھ جائیں گے اور اسی وقت اس کو کھا کے ختم بھی کر دیں گے اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ اپنے مرگیوں کو کھلائیں گے تو ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور آنے والے وقت میں یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا کل انشاءاللہ آپ کو ان کی گروت کی خوراک کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کی گروت کس طرح سے ہوگی جلدی سے ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں گے ان کا جلدی پڑھے گا وہ بھی دیسی خوراک بتائیں گے یہ آج کل کیا رہی ہیں ایک نمبر خوراک چار نمبر تین نمبر ان خوراکوں سے یہ بالکل اصیل مرگیں جو ہیں ان کو کھلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ جو ہے پڑھے تو جلدی سے ہو جائیں گے پر ان میں کوئی طاقت ہو گیرہ نہیں رہے گی آپ ان کو لڑا نہیں سکیں گے تو کل انشاءاللہ ان کی گروت والی خوراک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس وقت تکر میں اجازت دیجئے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تب تک لئے میں اجازت دیجئے اللہ حافظ